ہلو دوستو کیسے ہیں آپ چین پوری دنیا میں اپنا سامان نریات کرتا ہے اور ان میں بھارت بھی ایک دیش ہے جو بڑی ماطرہ میں چین سے سامان کو آیات کرتا ہے بھلے ہی ہم کہتے آئے ہو کی چین کا مال زیادہ نہیں ٹکتا لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے ڈیلی لائف میں چین کا سامان کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ کو پتا چلے گا کی چین میں کیسے کیسے نقلی سامان بنائے جاتے ہیں تو آپ کا بھی سر چکرا جائے گا تو چلیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چین میں بننے والے کچھ فیک سامانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ بھی چین کے سامانوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بات سوچیں گے تو چلیے جانتے ہیں فیک وائن اگر آپ ڈرنگ کرنے کی شوقین ہیں اور چین میں اپنے اس شوق کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سافدان ہو جائیں کیونکہ چین میں ان دنوں نقلی شراب بنانے کا کام بہت ہی تیجی سے کیا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چین میں ہر گھنٹے قریب چالیس ہزار بوتلے نقلی شراب بنائی جا رہی ہے اور اسے کئی طریقوں سے بنایا جاتا ہے کئی بار تو صرف بوتلوں میں پانی ہی بھرا ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کی یہ پانی ساف بھی ہے یا نہیں یہی نہیں ایسے نقلی شراب بنانے والوں کے پاس کئی برینڈڈ کمپنیوں کے بوتل اور ڈھکن بھی موجود ہوتے ہیں جن میں یہ لوگ کلر ڈال کر اس طرح کی نقلی شراب بنا لیتے ہیں فیک شرم جھنگا پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے اور چین میں بھی اس کی بہت مانگ ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ چینی لوگ ان کے اندر جیلیٹن بھر دیتے ہیں جو کی پوری طرح جھنگے کے اندر موجود مسلز کی طرح دکھائی دیتا ہے ایسا کرنے سے یہ بہت ہی ہیلدی اور موٹے دکھائی دیتے ہیں جس سے کی یہ گراکوں کی پہلی پسند بن جاتے ہیں اس طرح کا جیلیٹن جانوروں کی ہٹیوں اور شگر جیسی چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے چینی لوگ تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں پلاسٹک رائس چاول چائنہ میں کھانے کا ایک اہم حصہ ہے اور چائنہ میں ہر سال لاکھوں میٹرک ٹرن چاول کا اتبادن کیا جاتا ہے لیکن یہ سارے چاول اصل نہیں ہوتے ان میں سے زیادہ تر چاول پلاسٹک سے بنائے جاتے ہیں ایسے چاولوں کو بنانے کے لیے آلو اور کئی انڈسٹریل کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اس پرکار کے چاولوں کو ڈائزیسٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان چاولوں میں اتنا پلاسٹک ہوتا ہے کہ اس چاول کے تھوڑی سی ماترہ بھی ایک پلاسٹک بیک کھانے کے برابر ہوتی ہے اور یہی نہیں سال دوہزار سولہ میں نائزیریہ میں سیکڑو نکلی رائس کے بیک پکڑے گئے تھے جو کی چائنہ سے امپورٹ ہوئے تھے فیک ایکس نکلی انڈوں کا کاروبار چائنہ میں بہت بڑے پرمانے پر کیا جاتا ہے چائنہ میں یہ انڈے اس طرح بنائے جاتے ہیں کی اصلی اور نکلی انڈوں میں فرق کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس طرح کے انڈوں کو جیلیٹن اور فوڈ کلر کی مدد سے بنایا جاتا ہے ان انڈوں کی اوپری حصے کو بنانے کے لیے ویکس اور کئی انڈے کیمیکلز کی مدد لی جاتی ہے جس سے یہ بتا پانا کی یہ انڈے اصلی ہیں یا نکلی بلکل ناممکن ہو جاتا ہے اور اس طرح کے انڈوں کا کام چائنہ میں بہت بڑی ماترہ میں کیا جاتا ہے گٹر آئل چینی لوگ کھانے کا تیل بنانے کے لیے گٹر کا استعمال کرتے ہیں اور چائنیز گورمنٹ کئی سالوں سے اس طرح کے آئل بنانے کی پرکریہ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آج بھی چائنہ میں لوگ اس طرح کے آئل کو بنا کر اس کا استعمال کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے انصار چائنہ میں ہر دس میں سے ایک سٹریٹ وینڈر اس طرح کے آئل کا استعمال کر رہا ہے یہ لوگ اس کے لیے بڑے بڑے ریسٹرانٹ کے پاس کے گٹر میں جاتے ہیں جہاں کھانے کا کچرہ فینکا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس نالے سے اس کچرے کو باہر نکال لیتے ہیں پھر یہ لوگ اس کچرے کو ایک بڑے پتیلے میں اُبالتے ہیں جس سے کی اس میں موجود سارا تیل اوپر آ جاتا ہے بعد میں یہ لوگ اس تیل کو بڑے بڑے ڈرمز میں بھڑ لیتے ہیں اور پھر اس میں کچھ کیمیکل ملا کر اس کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کے آئل کا سیون بار بار کرنے سے کینسر جیسی بیماری ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے فیک والنٹس اکھروٹ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے چین میں لوگ اکھروٹ کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کئی چائنیس تھریپی میں بھی کرتے ہیں وہ لوگ اسے ہاتھوں اور پیروں کے نیچے رکھ کر اسے رول کرتے ہیں ایسا کرنے سے بلڈ سرکولیشن بوسٹ ہوتا ہے اسی طرح کے استعمال کے قارن ایک بار چائنہ میں اکھروٹ کے دام اچانک بڑھ گئے اور کئی چینی ویپاریوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر نکلی اکھروٹ بنانے کا کام شروع کر دیا اس کے لیے انہوں نے اکھروٹ کو باریکی سے کھولا اور اس کے اندر سیمنٹ اور پتھر بھرنا شروع کر دیا جس کے بعد اسے باریکی سے گلو لگا کر چپکا دیا جاتا اس سے ان کا وزن بھی بڑھ جاتا جس سے انہیں بیچنے میں منافع بھی زیادہ ہوتا اسی کارٹ چین میں اس طرح کا بزنس بہت ہی تیجے سے فلفول رہا ہے تو یہ تھی چائنہ کے فیک فوڈ سے جوڑی کچھ عجیب و غریب فیک ہوب کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مچ اپریشیٹ یور ٹائم تھانک یو